اسلام علیکم کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک تھا کو میں سب خریت سے ہوں گے آج پھر ایک نئی ریسپی لے کے آیا ہوں پشاوری چرسے چکن کڑائی انشاءاللہ بہت مزیدار بننے والی ہے زبردست ریسپی اور چند مثالوں سے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گے ایک بار بنائیں گے تو انشاءاللہ بار بار آپ کو ڈیمانڈ ملے گی تو چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف سب سے پہلے یہ میں نے چکن لیا ہے تکر بنے ایک کلو کے قریب ہیں اور لیگ پیس لیا ہے اور اس کو میں نے دو دو کٹ لگائیں یہ دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کے اندر مسالہ جا سکے جوسی بنے اور اس کے بعد میں نے یہ چار ٹماٹر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ چار ہی میں نے مرچے لیا ہے ٹھیک ہے مرچیں اور ٹماٹر اس کے بعد ہم لیں گے دال چینی ثابت کلی مرچ اٹھ دست دانی دو تین لاؤنگ اور اس کے بعد ہم چیز لیں گے دڑا مرچ یہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے اور کالی مرچ اور گھر کی پی سی بھی کٹی بھی موٹی موٹی بلکل بریٹ پوڈر کالی مرچ کا نہیں ہونا چاہیے موٹی موٹی کٹی ہونے چاہیے کیونکہ اس کا ذیکہ بہت اچھا آتا ہے پوڈر کا اتنا ذیکہ نہیں ہوتا تو چلتے ہیں ہم نے چلے کی طرف بنا کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح بننی ہے ہم نے اکڑائی لیے اس میں آئل ڈالیں گے اس میں کمت میں ایک کپ آئل ڈالیں کیونکہ اکڑائی میں آئل چاہیے ہم اس کو گرموں نے دیں گے انشاء اللہ کو لائپ دکھاؤں گا اور اس میں ہم چکن ایڈ کر دیتے ہیں اس کو ہم پڑا فرائی کریں گے اور یہ جو گرم مسالہ ثابت رکھا تھا ڈال چینی کالی مرچ یہ بھی ہم ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں ہم بہت لگے ریسپی میں نہیں جائیں گے انشاء اللہ سان بننے والے بتاؤں گا اور اپنے حسب زیکہ نمک ڈال گئیں گے اور اس کو دو میٹے میں اوپر کور کر دیتا ہوں ہمارے چکن ہوں بہت زیادہ پٹھ رہے ہیں اور اس میں لسن ادرا کائٹ پیس کمنٹ ڈال دیتے ہیں اور اس میں لگے پٹھ رہے ہیں امیر ٹھیکہ نمک ڈال گئیں گے اور اس میں لگے پٹھ رہے ہیں ہمیں گے پٹھ رہے ہیں گولڈن ہو رہے ہم نے اس کو مزید تھوڑا سا اور گولڈن کرنے کم کم دو تین منٹ اور اس کو ہم سرائی کر لیتے ہیں آپ جکن نہیں دیں گے اوپر تاکہ زیادہ چکن گل نہ جائے تو ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور ٹوٹنا شروع کر رہا ہوں تاکہ جلدی ہو جائے گا آپ اسے اس کنڈیشن میں ٹوٹنا دو دو پیس کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اسی کے اندر آپ کو بنائی کرنے یا الادہ اس کا پیسٹ بنا لیں جس طرح آپ کو ایزی لگے کیونکہ مجھے ایزی لگتا ہے میں سات پیسٹ بنا لیتا ہوں اور جلدی ہو جاتا ہے چکن کا رنگ بہت زبردست نکل آیا ہے گولڈن تقریبن ہو چکے تو اس کو میں اس کا جو آئے لیں گوڑے سے میں نکال لوں گا جو آئے لیں گوڑے سے میں نکال لیا ہے اب اس میں لگاتے ہیں مسالیں سب سے پہلے یہ ہری مرچ یہ ڈال دیتا ہوں اور تھوڑے سے دوڑا مرچ ماشاءاللہ بہت زبردست اب میں انتیار کرتا ہوں پیسٹ ملائی لگائیں گے اس میں کوئی لال میرچ کوئی حلدی وغیرہ میں نہیں ڈالنے والا آپ اپنے پیسٹ پہ بے دیکھ سکتے ہیں اگر حلدی پسند دیتا آپ تھوڑے سے حلدی دے سکتے ہیں اس کو دیکھیں ٹماٹر والا پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے یہ اپنا گھیے چھوڑ چکی ہے اب مزید اس میں ہم مسالیں ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کالی مرچ پیسٹی ہے گرمی میں صرف یہ پیسٹی بھی استعمال کرتا ہوں دوسری یہ استعمال بکل نہیں کرتا کیوں اس سے کالر خراب ہو جاتا ہے اور صاحب نے آدھا پیکٹ ملائی ایڈ کروں گا آپ اپنے صاحب سے ملائی ڈال سکتے ہیں اپنے صاحب سے اس پیسٹی اگر رکھنی ہے ٹھوڑے زیادہ ڈال دیں کیونکہ میں نے اس پیسٹی نہیں رکھنی بچوں نے کھانا ہے ماشاءاللہ اچھی سی شکل آ چکی ہے پلیز میرے ویڈیو اچھی لگے ریسپی اچھی لگے تو لائک کمنٹ لازمی کر دینا ہے اور آپ نے رہ دے سکتے ہیں کیسی لگی ہے آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں یہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ اپنے ریسپی مجھے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز روکیس کروں گا سبسکرائب کرنے اور بیل کا جو نشان ہے اس کو آل پہ لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل بھی دیں چینل پڑائی ماشاءاللہ بہت زبردست تیار ہے اب دیکھ لیں اب ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو بکھاتے ہیں اس کے اوپر گارنش کرتے ہیں زنین ادری لیمون ماشاءاللہ لگا مین موسیقی